صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ایک ایسا نسخہ پیش کر رہے ہیں جو سردیوں کا ایک خاص توفہ ہے اور جسمانی اور جنسی پاور کے لیے بے حد مفید ہے تو اصل میں اس میں جو خوبی پائی جاتی ہے وہ اصل میں یہ سب سے پہلے میدے کو درست کرتا ہے بھوک لگاتا ہے اور آزمے کو درست کرتا ہے اس کے علاوہ جو میدے سے تضابیت پیدا ہوتی ہے اور یورکیسڈ یا گینٹیا جیسے مادے فاسد مادے دردیں پیدا کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر بلکہ دل دباغ اور آساب کو خاص طور پر مضبوط کرتا ہے گردوں کو مضبوط کرتا ہے میسانہ کو تقویت پہ جاتا ہے گردہ اور میسانہ کی وجہ سے اکثر یہ بیماری جو ہے تکتیر البول یعنی پشاب کے بعد پھر پشاب کا کترہ آ جانا اور جسم اور کپڑ پاک نہیں رہتے اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کیونکہ یہ گردہ اور میسانہ کو مضبوط کرتا ہے تقویت پہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جنسی پاور کے لیے ایک خاص قسم کا نسخہ ہے تو اس کو ضرور استعمال کریں بنائیں اور فیدہ اٹھائیں تو نسخہ جو ہے وہ ہے وہ بھی نوٹ کر لیں جو ہے حلیلہ زرد پوست حلیلہ زرد یہ پچاس گرام ہے بہیڑا پوست پچاس گرام آملہ پچاس گرام زنجبیل پچاس گرام فلفل سیاو فلفل دراز پچاس پچاس گرام دارچینی پچاس گرام سرنجہ شیری پچاس گرام سرنجہ ہندی پچاس گرام زرہ وند پچاس گرام ببونہ پچاس گرام اور منقہ سو گرام منقہ کو جو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں اس بیجوں کو نکال دینا اور صاف کر لینا تو اس کے آگے ہے سالم مصری پچیس گرام سالم پنجاب پچیس گرام مغز پستہ پچاس گرام مغز بیدام پچاس گرام مغز چلغوزہ پچاس گرام مغزیات کو علیدہ بری کر لیں اور منقہ کو علیدہ کوٹ کر رکھ لیں بیج نکال کر اور باقی عدویات کو علیدہ کوٹ کر صفو بنایں پھر سب عدویات کو شامل کر لیں اور اس میں تین گناہ خالد شید ڈال کر مجون تیار کر لیں اور اس مجون کو چالیس دن کسے باندھ ڈبا میں پڑا رہنے دیں پھر اس کے بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ہم نے فوائد بیان کرے ہیں ضرور ان امراض کے اوپر اس کے استعمال کرنے سے فیدہ ہوگا بلکہ یہ نسکہ اکثر کتابوں کے اندر اور قدیمی کتابوں کے اندر میں نے پڑا ہے اور ہم نے اپنے مطق بھی اندر بھی اس کو رکھا ہوئے مسلسل استعمال کراتے رہتے ہیں اور ابن سینہ نے تو اس کی بہت ہی تریف کی ہے اور بلکہ اس مجون کا نام ابن سینہ نے مادہ تل حیات رکھا ہے یعنی یہ مادے اس میں جو مادہ تل حیات ان کا مقصد یہ رکھنے کا ہے کہ اس کے اندر حیاتی کے مادے پائے جاتے ہیں جتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جتنی جسمانی کمزوریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور جسم کے اندر مضبوطی آتی ہے اور قوت با میں بے حد اضافہ کرتا ہے اس لئے انہوں نے اس کو مادہ تل حیات کا نام دیئے بلکہ یہ مادہ تلید کو بھی بڑھاتا ہے تو سردیوں کا بھی موسم ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہئے اور فیدہ اچھانا چاہئے بلکہ جن کو اکثر جوڑوں کا درد کمر کا درد اور ازلاتی اور اصحابی دردیں رہتی ہیں ان کو تو یہ ضرور بڑا کر استعمال کرنا چاہئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال کرنے سے ہر قسم کی بیماری سے فیدہ ہوگا ہم اپنے مطلب کوئی اندر کوئی اکثر مریضوں کو یہ استعمال کراتے رہتے ہیں دعایا کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی جسمانی ورعانی بیماری سے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے